سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پلاسٹک کیسے ایجاد ہوا یہ ایک اتفاقی ایجاد تھی بیلجین کیمیادان لیو بیک لینڈ انیس سو ساتھ میں لاکھ یا سریش کا متبادل بنانے کے لیے تجربات کر رہا تھا جس کو وہ مختلف پارسل کو بند کرنے کے لیے تیار کرنا چاہ رہا تھا اسلام علیکم میرا نام ہے ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان ابن شوکر اس نے فامل ڈی ہائیڈ اور کول تار سے حاصل کردہ اقتضابی محلول فینائل کو ملا کر سریش بنانے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گیا بہرحال اس نے اس محلول میں لکڑی کا برادہ اور ایس بی ٹاس ملا کر اسے ایک کڑا ہی میں ڈال کر پکایا تو اسے ایک مادہ تیار ہو گیا جو لچکدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مضبوط اور حرارت برداشت کرنے والا بھی تھا اس نے اپنی اسی اتفاقی ایجاد کو پیک لائٹ کا نام دیا وہ اسے ہزاروں استعمالات والا مادہ کہا کرتا تھا جلد ہی اس مادے کا استعمال عام ہو گیا اس میں بہتری سے بہتری کے لیے تجربات شروع ہو گئے جو چیزیں پہلے لکڑی ہاتھی دانت سنگ مرک مر سے بنائی جاتی تھی عام لوگ انہیں حرید بھی نہیں سکتے تھے اب اس مادے سے تیار کیے جانے لگے اس حیرت انگیز ایجاد نے ہماری زندگیوں کا رخی تبدیل کر دیا اب آپ کو فرنیچر کلونوں جہازوں گاڑیوں دفاتر گروہ الیکٹرونیس اسیہ وغیرہ وغیرہ ہر جگہ پلاستک کا استعمال بکسرت نظر آئے گا بہرحال پلاستک انیس سو ساتھ میں اتفاقی طور پر ایجاد ہوا تھا اور یہ بھی اللہ کا ہی فضل ہے جو اس نے حضرت انسان پر فرمایا بس اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سامین محترم امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے حباب سے ضرور شائع کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو پسند آئے تو اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو پسند آئے تو